بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہفتے کو رحیم یار خان میں ایک اہم جلسے سے خطاب کریں گے اور اس میں حکومت مخالف تحریک چلانے کا وہ بازابتہ اعلان کریں گے عمران خان نے آج اسلام آباد میں اہم اجلاس کی صدارت بھی کی لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گورنر رول لگانے کے لیے تیاریاں اور مشاورت شروع کر دی ہے کیا ٹیکنیکلی گورنر رول لگایا جا سکتا ہے آئین کیا کہتا ہے اور کون سی ایسی گراؤنڈز ہے جس کے اوپر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ گورنر رول پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں لگائے اور اس کا تحریک انصاف کے پاس کیا حل ہوگا اس تمام تر صورتحال کے پر آپ سے آج گفتگو ہو گی ٹاجن وفاقی حکومت سے پی ٹی آئی کو بے دخل کرنے کے بعد عمران خان روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہ صرف عوامی سطح کے اوپر مقبول ہو رہے ہیں بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی عمران خان کے جو پاپولارٹی لیول لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وفاقی حکومت ایک تو انتخابات سے بھاگ رہی ہے سلاب کا بہانہ بنا کر جن نو حلقوں میں زمنی انتخاب ہونا تھا وہاں سے ایک تو عبدالشکور شاید کے سطیفے کی سلام آباد ہائی کوٹ کے جانب سے جو ہے وہ اس کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ آیا تو بیجے آٹھ حلقوں کے اندر جو زمنی انتخاب تھا اس کو بھی سلاب کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ آگے کیا گیا ہے ایک مہینہ اب وہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں لیکن صرف یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات اور قانونی معاملات میں مصروف رہے اور جو عام انتخابات کا عمران خان دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت کے اوپر یا پر اداروں کے اوپر اس سے تھوڑا سا بچت رہے لیکن عمران خان جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کی اوپر مقبول سے مقبول ترین ہوتے جا رہے ہیں یہ بات حکومت کو حضم نہیں ہو رہی پریشانی میں مبتلا ہے اور عمران خان پچاس سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں جب سے حکومت سے بے دخل ہوئے ہیں اور اتنے بڑی تعداد میں جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کا ویلکم کیا اور عمران خان کی کال کی اوپر جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں اس کی وجہ سے وہ تمام جو کیلکولیشنز تھی وہ سرویز جو عمران خان کے خلاف یان کیے گئے تھے کہ عمران خان غیر مقبول ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے مقبولیت نہیں رہ گئی یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اگر اس کو بے دخل کیا جائے گا تو یہ لوگ جو ہیں وہ سڑکو پر نکل کر مٹھایاں بھاٹیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ روزانہ کے بنیاد کی اوپر مقبول ترین ہوتا جا رہا ہے اب ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اب انٹی اسٹیبلشمنٹ روپ دھارتی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے نون لیگ نے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیا بنایا لیکن اب وہی نون لیگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف اس ریس میں بہت آگے چلے جا چکے ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان فائنل جلسہ کل پرہیمیار خان میں کریں گے اس جلسے سے خطاب میں عمران خان اگلی حکمت عملی اور اہندہ کا لاحے عمل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے عمران خان نے کہا ہے کہ ہفتے سے تحریک کا آغاز ہوگا اب تحریک لانگ مارچ کی شکل میں ہوگی دھرنے کی شکل میں ہوگی یا پھر اسی طریقے سے جلسے جلوس ہوں گے اس کا فیصلہ عمران خان کل اعلان کریں گے کہ کل کریں گے وہ کیا تحریک انصاف اگلی حکمت عملی کیا کرے گی اگر سلاب کی صورتحال کو دیکھیں تو ایسے میں انتخابات کا ہونا تھوڑا سا مشکل تو ہوگا لیکن مہینے سوا مہینے کے بعد جب سلاب سے بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا تو پھر انتخابات کی راہ عموار ہو سکتی ہے لیکن عمران خان جو ہیں وہ جیسے ہی حکومت کے خلاف فائنل کال دیتے ہیں یا پھر جو اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے وفاقی حکومت میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے وفاقی حکومت کے رینکس میں اس لیول کے اوپر پریشانی ناظرین بڑھ چکی ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ عمران خان کو ٹیکل کیسے کریں ٹی وی چینلز کے اوپر پیمرہ کے ذریعے پابندی لگوا دی جاتی ہے ہائی کوٹ اڑا دیتا ہے پھر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ لائیو نہ دکھائیں مریم نواز ہو یا پھر نون لیک یا پھر وفاقی حکومت کا کوئی رہنمہ خطاب کرتا ہے کسی بھی جگہ کے اوپر خطاب کرتا ہے اس کو براہ راز دکھایا جاتا ہے وہاں پر پیمرہ کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو تیزیاں ہیں وہ وہاں پر بریکیں ان کو لگ جاتی ہیں اور وہاں پر ستو پی کے سو جاتے ہیں پیمرہ کے حکام لیکن جیسے ہی عمران خان کی بات آتی ہے ٹی وی چینلز کو پر جرمانے بھی کر دیا جاتے ہیں ان کو شوکاز نوٹسز بھی جاری کر دیا جاتے ہیں اور دو دو تین تین دن کی سزا بھی دے دیتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینلز نے دکھایا کیوں ہوئے تو پاکستان میں مطلب یہ کہ وفاقی حکومت نے ازادی اظہار رائے کا گلہ گھونڈ کر بھی عمران خان کو روکنے میں وہ ناکام ہوئے اب آخری حل یہ نکالا ہے کیونکہ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں پاور میں ہے پی ٹی آئی کے پاس حکومتیں ہیں اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاق کو وہ اگر نیل ڈان کرنا ہے یا گھٹنوں پہ لے کے آنا ہے وفاقی حکومت کو تو تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے فورمز استعمال کر کے ان کی حکومتیں استعمال کر کے جو ہے وہ وفاق کو مجبور کر سکتی ہے نئے انتخابات کرانے کے لئے وزیراعظم کو مجبور کر سکتی ہے حکومت پی ٹی آئی کر سکتی ہے کیونکہ وفاقی حکومت کو جب بھی کسی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھرنا جلوس لانگ مارچ یا پھر اس طرح کا احتجاج کا کا سامنا کرنا پڑتا ہے وفاقی حکومت کو تو ریسکیو کے لئے پنجاب ازاد کشمید اور خیبر پختونخواہ کے جو پولیس ہے وہ آتی ہے اس دفعہ بھی پنجاب سے اور خیبر پختونخواہ سے انکار کر دیا اب جب یہ انکار ہوا تو اب سندھ پولیس سے تعاون مانگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سندھ پولیس تعاون کرے گی رینجر ہوگی ایف سی ہوگی اور اسلام آباد کی پولیس ہوگی ضرورت پڑھنے کے اوپر پاکستان کی فوج کو بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن خیبر پختونخواہ اور پنجاب پولیس کے انکار کے بعد وفاقی حکومت اور بالخصوص وزیر داخلہ رانہ سناولہ کافی زیادہ غصے میں ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر پجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتوں نے آئین کے تحت ہمیں پولیس پروائیڈ نہ کی ہمیں نفری پروائیڈ نہ کی تو پھر ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں آئین کا آرٹیکل ناظرین دو سو چونتیس اس حوالے تھے اور دو سو پینتیس جو ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں بتاتا ہے اس کے لیے گورنر رول لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب کوئی آئینی کام یا آئینی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور آئینی طریقہ کار کے اوپر جو حکومت ہے وہ ناکام ہو جائے حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر گورنر ایک سمبلی بھی جباتا ہے صدر مملکت کو صدر مملکت پھر گورنر کی ایڈوائز کے اوپر اس صوبے میں گورنر راج لگانے کی مجزوری دیتے ہیں لیکن اس دوران مقامی یا قومی اور سبائی قومی اور جو پارلیمنٹ آف پاکستان قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے اس کی مجزوری ضروری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن صدر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہ منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے اٹافٹو آر ایفل بھی سیکٹی جنرل بھی رہے ہیں تو وہ قطعن ایسا کام نہیں کریں گے اس سمری کو وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں تو گورنر لگ سکتا ہے لیکن خیبر پختونخواہ کا تو گورنر ہی نہیں آیا کہ وہاں پر گورنر رول کیسے لگائیں گے تو کہانی پریشانی ان کے لیے بڑھتی جائے کہ خرانہ سناولہ صاحب کے لیے ایم اے ہوائی فہر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گورنر آپ نے خیبر پختونخواہ میں لگایا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ آپ گورنر رول لگائیں گے پہلے گورنر تو تینات کریں تو مطلب کونسٹیوشنلی اور لیگلی پوسیبل نہیں ہوگا گورنر رول لگانا یہ صرف تحریک انصاف کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور اگر لگا بھی دیتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر یہ فوری چیلنج ہو جائے گا اور یہ اڑ جائے گا تو اب معاملات کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں آج چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں ان کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں سیف اللہ نیازی کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا جاتا ہے فائی کے جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی جاتی ہے اور بالخصوص ملک میں جو معاشی صورتحال ہے مہگائی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر جو پبندیاں لگائی جاتی ہیں اس کو بھی ایوان میں اٹھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں کسی طور پر بھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے یہ مسلط شدہ حکومت ہے جن کا مقصد صرف اپنے کیسز ختم کرنا ہے عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کے خلاف یہ جو جنگ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے وہ جاری رہے گا اور ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد اس حکومت سے چھٹکانا ملے گا اور عوام نئے انتخابات کے لئے اپنا ووڈ کاسٹ کریں گی تو پریشانی موجود ہے بیک ڈور ڈیل کی کوششیں کی گئیں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکیں عمران خان دوبارہ کھل کر مدان میں سامنے آگئے عمران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے جا رہے ہیں ہماری ایک ملاقات میں عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ جو ادارہ پاکستان کے حق میں ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں جو ادارہ پاکستان کے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں اور ہم اس کے مخالفت کریں گے تو بات تو کلیر ہے عمران خان سرنڈر کرنے کے اتیار نہیں ہے عمران خان ان کو ایکسیپٹ کرنے کے اتیار نہیں ہے اور موجودہ حکومت حکومران جو ہیں وہ عالمی فورمز کے اوپر جا کر عمران خان کی شکایتیں لگا رہے ہیں تو معاملات کافی زیادہ عمران خان کے فیور میں دکھائی دے رہے ہیں لوگ ویسے ہی مہنگائی سے تنگ ہوئے پڑے ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی جو قیمت ہے وہ سیونٹی نائن ڈالر فی بیرل ہو چکی ہے اور پاکستان میں پیٹرولیاں مسنوات کی قیمت روزانہ کے بنیاد پر بڑھتی جا رہی ہیں لوگ غربت سے خودکشیوں کے اوپر مجبور ہیں لیکن حکمران یہ کہتے ہیں کہ جو پچاس کروڑ سے نیچے والی کرپشن کے اوپر ایف نیب کوئی قام نہیں کر سکے گا پرارٹیز آپ خود ترجیحات آپ چیک کر لیں کس کی کیا ترجیح ہے یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے اٹھاتا دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو